نیتن یاہو کا وار ٹرائنگل تیار ہو چکا ہے حماس پر لگاتار حملے کے بعد اب لیبنان میں اسرائیل نے اپنے دوسرے بڑے دشمن کو ہرانے کی پوری تیاری کر لی ہے وہیں حزباللہ کے ساتھ سریا بھی بہت مشکل میں پڑ گیا چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان میں اتنے بوم گرائے گئے کہ حزباللہ اب تھنڈا پڑ گیا یہ دعویٰ اب اسرائیل میں کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پہلا راکٹ پھر فائر ہوا دوسرا راکٹ اس کے بعد لانچ ہوا تیسرا راکٹ حماس کے راکٹ لانچ ہوتے ہوئے اتنی صاف تذبیریں آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں ایک کے بعد ایک حماس دس راکٹ فائر کرتا ہے اسرائیل کے شہر ٹارگٹ پر ہیں اور غازہ میں بمباری کے خلاب حماس نے اپنا راکٹ والا گودام کھول دیا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتن یاہو نے اپنا وار ٹرینگل تیار کر دیا ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں حماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتن یاہو کے وار ٹرینگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتن یاہو کے وار ٹرینگل کا تیسرا سب سے خطرناک کورا ہے سیریا جہاں پر اسرائیل کی ائر فورس نے حملے تیز کر دیا ہے یہ تینوں جگہ یا دیش اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اسرائیل نے سیریا کے اندر کئی سینیٹھگانوں کو ٹارگٹ کیا ہے یہ انفرارڈ ویڈیو ایسے ہی ایک حملے کا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سیریا کی طرف سے اس پر کئی طرف سے بمباری ہوئی ہے اور اب اس کی ائر فورس کا یہ حملہ سیریا کو موتوڑ جواب ہے یہ ہے اسرائیل کا F-16 فائٹر جیٹ رات بھر بمباری کے لیے تیار ہے ساتھ میں ہے اسرائیل کا F-15 فائٹر جیٹ دونوں ہی اسرائیل کی سب سے بڑے مشن کے لیے لگاتار تیار رہتے ہیں ان ویمانوں میں دونوں ونگز پر لگے ہیں دو دو بڑے بم یعنی ہر ویمان پر چار بہت ہی خطرناک بم اس بم کا نام ہے جیڈہ یہی بم ہے جس سے اسرائیل نے غازہ میں بڑی تباہی مچائی ہے اور اب یہی بم سیریا کے چھکانوں پر گرائے جا رہا ہے یہی بم اس وقت ہماس، ہزبولہ اور سیریا کے لیے سب سے بڑا خلنایت بم بن چکا ہے ہر ایک بم کا وزن ساڑھے نو کلو سے زیادہ ہے یعنی ہر ویمان پر قریب چار ہزار کلو پارود لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ویمان ان چار تباہی والے بم لے کر اڑ جاتے ہیں جب یہ بم رات میں پھڑتا ہے تو ایسا دھماکہ ہوتا ہے اسرائیل کو امریکہ سے ملے اس بم نے بہت تباہی مچائی ہے اسرائیل اور لیبنن کے بارڈر پر بمباری دیکھئے ہزبولہ کے چھکانوں کو اسرائیل چن چن کر ٹارگٹ کر رہا ہے پورا مہینہ لال اکٹوبر بن چکا ہے لال اکٹوبر یعنی ہر طرف خون ہی خون اور اب نومبر کی شروعات سے پہلے ہی غازہ کے ساتھ لیبنن اور سیریا پر لگاتار اٹیک ہونے لگا ہے اسرائیل اس وقت غازہ میں حماس لیبنن میں ہزبولہ اور سیریا میں ایک ساتھ آپریشن کر رہا ہے اسرائیل کی ائر پورس کے سیکڑوں جہاز اس وقت 24 گھنٹے اڑان بھر رہے ہیں اور ان تینوں جگہ پر بمباری کا آرڈر ملتے ہی بم گرانے کا بٹن دبا دیتے ہیں اسرائیل نے آپ تصویر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دھوے کا غبار آپ کو نظر آئے گا ہم اس موقع پر بلکل نہیں لیکن دوری سے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لگاتار اسرائیل جو دکشڑی لیبنان کے سرحدی علاقے ہیں ان پر حملہ کر رہا ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں پچھلے کئی دنوں سے ہم اس علاقوں میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم کو اتنا بڑا حملہ ابھی تک نہیں دکھا ہے اسرائیل سمجھ چکا ہے کہ اس کے حملہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی بڑی وجہ بھومت دس آگر میں کھڑے امریکہ کے دو کریئر سٹرائک گروپ ہیں یعنی دو ائرکرافٹ کریئر اور ان کے ساتھ کئی دیسٹروائر والے دو بڑے جنگی بیڑے سمندر میں ایسی طاقت دکھا کر امریکہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے چوبیسوں گھنٹے تیار ہیں یہی بھروسہ ہے جس کی وجہ سے غازہ میں اسرائیل کی بمباری بینا کسی روک ٹوک کے جاری ہے اس بمباری کی شروعات سات اکٹوبر کے بعد سے ہوئی کیونکہ پہلے ہماس نے اسرائیل میں چودہ سو لوگوں کو مارا اور اب اسرائیل لے رہا ہے بہت ہی خوفناک بگلا اکٹوبر میں ہی پششی میشیا کا یہ حصہ گیارہ ہزار موتوں کا گواہ بنا تھا گیارہ ہزار موت بہت ہی بڑا آنکڑا ہے لیکن اب ڈر زیادہ ہے حملے لیبنن کی دہلیت سے آگے بڑھ چکے ہیں اسرائیل نے لیبنن بورڈر پر حملے تیز کر دیا ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہزبولہ کے کئی حملوں نے اسرائیل کی بہت زیادہ بیزدتی کر دیا ہے ہزبولہ ایک کے بعد ایک کئی مسائل فائر کر رہا ہے انٹی ٹینک مسائل سے اس نے اسرائیل کے کئی اڈے بہت ہی سٹھیک حملوں میں اڑا دیا ہے پہلا حملہ ٹاور ہو گیا دوسرا حملہ ریڈار تباہ ہو گیا تیسرا حملہ ایک اور اڈا تہس نہس ہو گیا یہ چکے ہیں لیبنن اور اسرائیل کے بورڈر پر شیبہ فارمز کا علاقہ دنیا کے سب سے خطرناک بورڈرز میں سے اور یہاں بنے ہیں اسرائیل کے پانچ بہت ہی خطرناک اٹھے اڈا نمبر ایک اڈا نمبر دو اڈا نمبر تین اڈا نمبر چار اڈا نمبر پانچ یہ جگہ گولان کی پہاڑیوں کے اتھر میں ہے اور یہاں پہاڑوں کی اچھائی پندرہ سو میٹر تک ہے نیچے لیبنن کا علاقہ ہے اور یہیں سے اٹیک لانچ کیا گیا اس گرافک سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی ٹوپوکرافی کون کہاں موجود ہے کون سا علاقہ کس کے پاس ہے سب سے پہلے اسرائیل کا اڈا نمبر ایک شتولہ علاقے میں بنے اس سڑی پر ہزبولہ نے کیا پہلا ہمکہ اسرائیل کا اڈا نمبر ایک ہزبولہ کا پہلا ٹارگٹ ہزبولہ نے کارنٹ مسائل سے اٹیک کیا جو سیدھے جا کر اسرائیل کا ایک ٹاور اڑا دیتی ہے ہزبولہ کی بھینج دیکھ کر اسرائیل کے کیمپ میں کھلپلی سی مچ گئی ہے کیونکہ نشانہ بھی بلکل سٹیک لگا اور ٹاور پوری طرح تباہ ہو گیا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اڈا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے میں ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا دوسرا ہمکہ اڈا نمبر دو ہزبولہ کا دوسرا ٹارگٹ اس بار ہزبولہ نے بی جیم سیونٹی ون ٹی او ڈابلو اینٹی ٹینک مسائل کا استعمال کیا امریکہ میں بنی یہ مسائل اتنی سٹیک ہے کہ اس نے ٹھیک ریڈار سٹیشن کو تباہ کر دیا ایسا نشانہ دیکھ کر کوئی بھی دشمن ڈر جائے گا اس کے بعد ٹارگٹ بنا اسرائیل کا اڈا نمبر دو یہ بھی شتولہ علاقے کے قریب ہے اور یہاں ہزبولہ نے کیا تیسرا حملہ اڈا نمبر دو ہزبولہ کا تیسرا اٹائل اس بار ہزبولہ نے کانکورز انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل فائر کی روس کی یہ وائر گائیڈڈ میسائل بھی اسرائیل کے ایک ٹھیکانے کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد چوتھے اور پانچھویں اڈے پر بھی ہزبولہ اپنی باقی میسائلوں اور ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے اور ان کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو باقی اڈوں کا ہوا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کے کئی سینک بھی مارے گئے ہیں ہزبولہ کے ایسے ہی حملوں کے بعد اسرائیل چن چن کر بدلہ لے رہا ہے وہ اب ہزبولہ کو کوئی موقع نہیں دینا چاہے اسرائیل لیبنان سیما کے یارین علاقے میں ہماری موجودگی ہے کس طرح سے جو لیبنان کے سرحدی گاؤں ہیں وہاں پر تباہی کے نشان ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عمارت ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا دیکھئے سوائے ایک بللی کے بللی یہاں پر نظر آرہی ہے اور دیکھئے حال ہی میں اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ سے اس پر اٹیک کیا گیا ہے راکٹ کے نشان بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر دیکھئے کس طرح سے اس بللڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا اسرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہزبولہ ہو سیریا ہو یا پھر ایران سیریا ہو یا پھر چاہتا ہے